بورا وقت انسان کو نہیں توڑتا جتنا بورے وقت میں اپنوں سے لگائی ہوئی امیدیں انسان کو توڑ دیتی ہیں جب تک خود پر نہ گزرے لوگوں کو ہمارے احساس اور جذبات صرف مزاق لگتے ہیں اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے مگر اپنی سوچ کو دوسروں پر انسلت کرنا بلکل زیادتی ہے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو یہ وہ جگہ ہے جہاں ناماضی کا تانہ دیا جاتا ہے نامستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے بس رحم و کرم کے پردوں سے ہم گناہ گالوں کو ڈھاپ لیا جاتا ہے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمات کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کرو ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی ارجے ہوئے کام سو جا سکتی ہے زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں بس اتنا خیار رکھیں کہ آپ کے منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے جب ان میں سے کوئی ایک مل جائے کوئی سے ضائع نہیں کرنا چاہیے ہماری اقاسد ایک فیض چادر ہے جسے اورنے کی طاقت بھی نہ رہے گی نیز زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عقص دکھائی دیتا ہے اپنا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا رکھو لوگوں کے میار تو بدلتے رہتے ہیں ہر شیح کی قدر کیجئے اور خوب کیجئے ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے پیچھے بس حضرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں جب وہ عطا کرنے پر آتا ہے مانگنے کا صلیقہ بھی سکھا دیتا ہے وہی لوگ انہول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں فریشانی میں دلاسہ اور بھروسہ دیتے ہیں اکل کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں دوسروں کو صفائیہ دے کر اپنا وقت ضائع مت کریں لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سوچ ہوتی ہے دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے لیکن ہم دنیا کے لئے محنت کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں مجھے روز یہ الفاظ حمد دیتے ہیں کہ رب العالمین فرماتے ہیں تو گھبرا مت میں تیرے ساتھ ہوں لوگ تمہیں درد دیں گے رب تمہیں محرم دے گا لوگ تمہیں زلد دیں گے رب تمہیں عزت دے گا لوگ تمہارے اوپر جج بنیں گے رب تمہیں انصاف دے گا لوگ تمہارے مو کا نوالہ چھنیں گے رب تمہیں بے حساب رزق عطا کرے گا معاملات کو اللہ کے سپورٹ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہم خود بھی خود کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جو اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہیں مگر اللہ رب العزت پر بھروسہ کبھی پستی میں گننے نہیں دیتا سنبھال لیتا ہے گناہ کے دران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد محلت مل جانا اللہ پاک کا سب سے بڑا احسان ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے بھی غریز نہ کرو کیونکہ کڑکتی دھوب میں عبر کا ایک ٹکڑا بھی عبر رحمت ثابت ہوتا ہے چاہے وہ برسے یا نہ برسے اللہ انتہان لیتا ہے تاکہ سابر رہو ازمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو رولاتا ہے تاکہ صاف دل رہو چک بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سبھوٹ کیا تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ آ سیدھا اسمان تک پہنچ جاتی ہے جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا وہ رحمان اور رحیم تو ہے مگر کیا تم نے سنا نہیں وہ ذل جلال بھی ہے رب سے عشق میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ دوات اور دور کی بات انسان دل میں سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے بے شخص بہان اللہ بے شخص بہان اللہ